موسیقی ہلو اور گوڈ مارنگ ویورز یہ ابھی آپ کو جو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ بھی اپنی نویت کا ایک عجیب و غریب سا اپریشن ہے تو یہ صاحب جن کو آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ صاحب ڈیمانڈ ہے پورے یورپ امریکہ میں اس طرح کے اپریٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ سیم اسی طرح ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ایٹم بم کا فارمولا ہے اور آپ کو پوری دنیا کی آپ کو اوپر نظر ہے لیکن آپ خدمت پاکستان کی کرنا چاہ رہے ہیں اور آئی پرومس یوں کہ یہ اس سے بھی ٹف کام ہے یہ جو صاحب کر رہے ہیں یہ ہمارے صاحب ندیم صاحب ہیں اور ابھی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں عجیب و غریب ابھی یہ ہی ہماری زمین ہے یہ جو گرمیوں میں فل ففٹی ڈیگری ایون کے ففٹی بھی کروس کر جاتی ہے تو ہمیں ان درحتوں سے شیڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سائے کی لیکن جیسے ہی یہ وہی زمین ہے وہی سارا کچھ ہے وہی چکر ہے لیکن آج کے دنوں میں یہ زمین چلی جاتی ہے تقریباً فورٹی سے فورٹی فائیو ڈیگری نیچے چلی جاتی ہے اور یہ زیرو سے فائیو ڈیگری تک رہتی ہے اور اسی سورج کی گرمی کو ہم ترس رہے ہوتے ہیں جس کو ہم گرمیوں میں برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہمارے بہت 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 چلی ہے اس کے لئے بہت ضروری تھا کہ یہ جو درخت ہے ان کی شیڈ آ رہی تھی اور جب سورج سوارا لوح disting ہوتا ہے تو سورج سے اکھل کے ہمیں نظر بھی نہیں آتا جب یہ 55 ڈگری سے اچانک آپ آتے ہیں 0 ڈگری پہ 5 ڈگری پہ تو پھر آپ کو تورج کی روشنی چاہیے آپ کو ہیٹ چاہیے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ جو تریز ہوتے ہیں بڑے یہ اس طرح سے گروہ کر جاتے ہیں کہ یہ بلوکے جا جاتی ہیں آپ کے بیٹھنے کی جگہ پہ زمین پہ یہ بلوک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سن کو ہماری ہیٹ کو بلوک کر رہے ہوتے ہیں اور جو نیچے ان کے نیچے پودے ہوتے ہیں ان کا بھی سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نیچے جتنے بھی پودے اگے ہوئے ہیں ان کی بھی روشنی کو بلوک کر دیتے ہیں تو ابھی ہمیں اسائنمنٹ یہ ملی تھی کہ آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرم کرنا ہے ایک تو جب ہم آفیس میں بیٹھے ہیں تو ڈریکٹ پلیس سن ریس جو ہیں وہ ہمارے آفیس کو ہٹ کرنی چاہیے دوسرا اس کا view clear ہونا چاہیے اور تیسرہ نیچے جتنے بھی ہمارے نباتات ہیں پودے ہیں پھولو مالے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تھوڑے دیر میں ادھر امرود بھی لگا ہوا ہے ادھر جامن بھی لگے ہوئے ہیں جب ان کو ان کے اسے کی روشنی نہیں ملے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ روشنی جو ہے یہ کنجیوم کر رہا ہے یہ شیشم قدرہ ہمارے ہاں ادھر ایک جنرل سی پرسیپشن سمجھ لے دمشن سمجھ لے لینڈسکیپنگ کو کوئی اتنا کوئی پروفیشنل ماملہ ہے لیکن لوگ اسے ایک جنرل سا ماملہ سمجھتے ہیں یہ پودا لگایا اور اسے گروہ کیا اور اسے کو پھال لے نشروف کر دیا ایسے اتنا سیمپل ماملہ نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح جاندار ہیں سانس لیتے ہیں یہ مطلب آکسیزن پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی سہتمت زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہی ہیں جو آپ کو ساف ستری ہوا پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے فیچرز ہیں ان کے تو ان کا خیال رکھنا جیسے کہ ابھی گراسز کریپرز یہ جو گراؤنڈ کورس وغیرہ ان کی لائٹ کا خیال رکھنا اور ان کے کارڈنگ جو جو ان کو چاہیے ان کو پروائیڈ کرنا ویڈر وہ پیسٹی سائٹز ہیں ویڈر وہ مطلب ان کی ٹریمنگ ہے ویڈر ان کے لیے کوئی سائل میں کوئی فوڈ چاہیے کوئی فرٹیلائزر چاہیے تو بہترے پھلوں کے پودوں کی میں بات کر رہا تھا تو پھلوں میں اس طرح ہے کہ پھلوں کے پودوں کو آپ جب تک ان کا جو بھی ان کی رکوائیڈ ان کے مطلب نیوٹریشن ہے ان کی ٹریمنگ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے ان سے بہت ہیلڈی فروڈ لینا ہے اگر آپ نے ان سے بڑا فروڈ لینا ہے اور ییلڈ بھی زیادہ لینی ہے تو یہ سارے کام تہر بھائی خود کرتے ہیں اور آپ کو گراؤن پودا گراؤن پودا جو کہ پھل آل ریڈی کوئی ییلڈ دے رہا ہے وہ ایز ایٹیز آپ کو وہ ایک علاقے سے اٹھائیں گے جدر کا وہ ہے اور آپ کو وہ کسی بھی کلائیمیٹ میں اس کو گرنٹیڈ وہ آپ کو اس کو اگائیں گے اور اس سے آپ کو پھل بھی پروائیڈ کریں گے اور یہ جو وہ کام کر رہے ہیں ابھی یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابھی تقریباً 35 سے 40 فٹ ہائٹ کے اوپر یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہائیلی پروفیشنل بندے کا کام ہے یہ اگر آپ جو فوج میں کمانڈوز بڑھتی ہوتے ہیں وہ تقریباً سو سے اوپر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں بڑے ہی پریسائز ٹیسٹ سے وہ گزرتے ہیں اور ان کو فیزیکل فٹنس کے علاوہ ان کی مینٹل سٹرینٹھ اور ان کی بہت ساری جو مینٹل ابیلٹیز ہیں ان کو کلکولیٹ کر کے ان کو آگے سے گو اہیڈ دیا جاتا ہے تو یہ ابھی چالیس پچاس فٹ پہ اوپریٹ کرنا اور یہ ابھی سمپلی کٹر کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑی لائٹ سی ٹریمنگ ہے چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں جن کو وہ بلوکیج کو ابھی ادھر سے ریموو کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے بڑے طریقے سے بیلٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں اور یہ کام آپ بہت کم دیکھیں گے ادھر ہمارے پاکستان میں کیونکہ یہ بہت پروفیشنل بندے کا کام ہے اور بہت ہائیلی پروفیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کی پریکٹس کرواتے ہیں اور بڑے ہی ناب طول کے بعد آپ کو وہ ڈپلوماز پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ تہر بھائی جو ہیں یہ اٹلی سے انہوں نے یہ سارا پروگرام کیا ہوا ہے اور تقریباً اپنی زندگی کے دس سے پندرہ سال اس کام کو دیئے ہیں تو میں نہیں سمائیتا ادھر پاکستان میں آپ کو کوئی اتنا پروفیشنل بندہ ویسے تو ہر جگہ پہ پروفیشنلز موجود ہیں لیکن یہ اپنی طرز کے ایک واحد انسان ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے ہی ان کے نیکسٹ مووز جو ہیں وہ بڑے لاؤکس جو ہیں ان کو ابھی یہ درخت کی آئیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تقریباً ہماری سیڑھی جو ہے وہ پچیس فوٹ کی سیڑھی ہے اور یہ اس سے پچیس فوٹ اوپر ہیں ابھی ان کے امروپس جو ہیں وہ ان سے ٹائی کریں گے کٹر اوپر ان کو پروائیڈ کریں گے تو یہ بڑے لاؤکس کاٹیں گے چینسا کے ساتھ تو میں وہ جو بات آپ کو پہلے بتائی ہے ابھی ان سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ اپنا پورا کیریئر جو ہے اس کو آپ چھوڑ کے اٹلی میں فرانس میں سویچزر لینڈ میں یہ تو لوگوں کا خواب ہے وہ سوئیتے ہیں یار ہمیں کوئی موقع ملے تو میں نے ایک دانشور کی بات سنی تھی اس نے کہا تھا کہ یار اگر ابھی اناؤنس کر دیا جائے نا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ ہم مطلب سب یورپ میں شفٹ ہو رہے ہیں تو شاید میں وہ آخری بندہ ہوں گا میں جانا نہیں چاہتا لیکن الٹی میٹلی میری بھی خواہ یہی ہوگی کہ میں یورپ یا امریکہ میں چلا جاؤں تو اتنا اچھا کیریئر جب آپ کمپرومائز یا کرتے ہیں اپنے ملک کے لئے اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لئے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جذبہ ہے یہ دیکھیں ابھی چینسہ چل رہا ہے اوپر کافی آئٹ پہ تو چینسہ زمین پہ آپریٹ کرنے سے بہت سے پروفیشنلز جو ہیں وہ بہت مطلب فیل کرتے ہیں مطلب دینجر سے کام ہے تو ابھی میں آپ کو یہ ساتھ آئٹ بھی دکھا رہا ہوں یہ میں نے زوم کر کے دکھا ہے یہ ابھی بہت بڑے بڑے لوگس جو ہیں ان کی کٹنگ ہوگی کیونکہ ہم نے ادھر اس کا سورج کا ویو جو ہے وہ کلیر کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ کافی بڑا لوگ ہے ابھی آپ کو نظر آئے گا یہ یہ کٹ گئے اور یہ عملات میں یہ تقریباً میں اس کو بولوں گا یہ امپوسیبیلٹی ہے کہ آپ چینسہ موو کر رہا تھا بہت ہائی ریولوشن سے تو اس کے ساتھ کوئی آپ کی بوڈی کو خدا نہاستہ کوئی مطلب بہت دینجرس معاملہ ہے نا اس کو پروفیشنلی اوپر درہت کے اوپر چڑھ کے اوپریٹ کرنا یہ بہت بڑے بڑے درست ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے اس کا کہ ہم نے ایک سو سال پرانا درست تھا اس کو ایک قومی ورثہ بھی ڈیکلیر کیا جا چکا تھا یعنی نیشنل ایسٹ تھا ہمارا تو وہ اس نے اپنے جو گراؤنڈ کے نیچے بلکل اندیرہ کر دیا تھا بلکل مطلب اس کے نیچے سے آپ گزریں وہ اس کا اتنا زیادہ پھلاو تھا اس کی ویڈتھ اس کا ڈیامیٹر تھا شیڈ بائیز وہ بہت زیادہ تھا تو تاہر بھائی نے اس کو بڑے ہی پروفیشنل انداز سے اس کی ٹرمنگ کی تھی اور وہ درہت بھی آبیسلی جس نے تاہر بھائی کی سرویسز لے کے اس کو ٹرم کروایا تھا اور تاہر بھائی کو وہ یقین اندوائیں دے رہا ہوگا کہ یار میری بھی کسی نے سنی تو اسی طرح اگر یہ ٹرمنگ ہو رہی ہے شیڈ کے لیے تو میں بتا رہا تھا جب آپ پھلوں والے درستوں کی ٹرمنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاہر بھائی نے آج اس کے ساتھ پھلوں والے درستوں کی بھی ٹرمنگ کی ہے تو یہ آپ کے سامنے بڑا ایک ساؤنڈ اینڈ سیف طریقے سے یہ سارا آپریشن ہوا ہے اور ابھی یہ آپریشن کر کے یہ صاحب اور میں آپ کو اسورنس دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ صاحب سمندر میں کسی بڑے دریاء میں کسی ڈیم پہ ایون برجل خلیفہ ٹائپ جو بیلڈنگ ہیں ان کے یہ بڑے ہی پروفیشنل انداز سے یہ اثریت کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کا جو بھی کام ہو جب بہت سے ہسنس دے رہے ہیں کمچھیں کریں اور انشاءاللہ اپنے بھی ایک بہت سینے آپ کو یہ اپنے بھی اپنے بھی اپنے بھی آپ کی مجھا رہے ہیں ابھی آپ کی ماری اسائن میں کسی تھی ہے ہی ایک بڑے درستوں کی کریں مجھے کسی بڑے دلس مجھے کسی بڑے دیو موسیقی